سنگرام اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیوداز میں سمجھتا ہوں اسے یہاں لاکر ہم نے اسے مناسب سلوک نہیں کیا اگر ہم اسے طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے تو میرے خیال میں اب تک وہ تمہیں اپنی زندگی کا جیون ساتھی بنانے کے لیے تیار ہو جاتی یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیوداز یہاں لانے کے بعد تم نے اسے ایک قیدی کی طرح دو کمروں کے اندر بند کر کے رکھا ہے اسے تم باہر کی ہوا تک نہیں لگنے دیتے اس طرح وہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ اسے ایک طرح کے حب سے بھیجاں میں رکھا ہوا ہے اگر یہاں لانے کے چند دن یا چند ہفتے بعد تم اسے اپنے اعتماد میں لینے کے لیے اسے اپنے ساتھ دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے گھڑ دوڑ کے لیے لے جایا کرتے اور باتوں ہی باتوں میں اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے تو میں سمجھتا ہوں تم اس معاملے میں کامیاب ہو چکے ہوتے لیکن میرے بھائی تم نے ایسا نہیں کیا جب سے وہ آئی ہے دو کمروں کے اندر بند ہے نہ اسے کبھی حویلی سے باہر نکالا گیا ہے اسے یوں رکھا گیا ہے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی معفوق الفطرت مخلوق ہے جیسے اگر باہر نکالا گیا تو وہ ہوا کی طرح تحلیل ہو کر رہ جائے گی تم نے اسے ایک مجرم کی طرح ان دو کمروں میں بند کر کے رکھا ہے اسے کم از کم باہر نکالتے اپنے ساتھ سیر و تفریق کے لیے لے جایا کرتے تو میں سمجھتا ہوں آج صورتحال مختلف ہوتی سنگرام رکا پھر مزید کہتے ہوئے وہ بات کو آگے بڑھا رہا تھا دیوداس جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کی طرف اشارہ میں پہلے بھی کئی بار تم سے کر چکا ہوں لیکن کبھی تم نے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی اب اگر تم اس کے پاس جا رہے ہو تو نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو کرنا سپارڈ اور سخت لہجے میں اسے دھمکی نہ دینا اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہ ہوئی تو تم اسے موت کے گھاٹ اتارو گے اس طرح تو وہ اکڑ جائے گی موت کی بھی پرواہ نہیں کرے گی سنگرام بولتا رہا دیوداس خاموش رہ کر اس کی بات سنتا رہا سنگرام جب خاموش ہوا تب دیوداس انتہائی بیبسی میں سنگرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بھائی تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو اب اس معاملے سے بلکل تنگ آ چکا ہوں سنگرام مسکرائیا اور کہنے لگا ایسا کرو آج کا چونکہ وعدہ ہے لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ لیکن نرمی میں اسے گفتگو کرنا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنا لٹ ماری سے کام نہیں لینا بارحال اب تم جاؤ اور اس سے بات کرو اور پھر آ کر بتاؤ کہ اس کا ردعمل کیا ہے راج کماری کمار دیوی اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی گیری سوچوں میں گم تھی کہ اس کے کمرے میں رام داز داخل ہوا اس کے لیے کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا چپ چاب آگے بڑھا کھانے کے برتن اس نے کمار دیوی کے سامنے رکھ دئیے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کمار دیوی نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی رام داز گو عمر میں تم میرے باپ کی جگہ ہو لیکن جب تم میرے کمرے میں آتے ہو تو مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا ہے اس لیے کہ اس کا نام رام دیو ہے اور تمہارا نام رام داز ہے تھوڑی دیر کے لیے راج کماری کمار دیوی رکھی پھر رام داز کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی رام داز کبھی کبھی میں اپنی ذا سے متعلق سوچتی ہوں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتی ہوں لیکن جب تم کمرے میں آتے ہو تمہارا رویہ دیکھتے ہوئے میں پھر اپنے من میں جینے کی حمد بڑھا لیتی ہوں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ تم سے بہت کچھ پوچھوں بہت کچھ کہوں کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو رام داز بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی شفقت میں کہنے لگا بیٹی آج میں بھی تم سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں دیکھو جن لوگوں کے تم ہتے چڑی ہو انہیں میں انسان نہیں سمجھتا ان کے پاس انسانیت بھرا دل ہی نہیں ہے ورنہ ان کے ہاں عورت کی کوئی قدر و قیمت ہے بیٹی عورت کی قدر وہ کرنے والے ہوتے ہیں جن کے ہاں ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو لیکن یہ دیو داز ان رشتوں سے خالی ہو چکا ہے رام داز جب رکا تب جستجو برے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی نے پوچھا بابا تم نے کہا تھا کہ آج تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو پوچھو گے سچ کہوں گی لیکن اس کے بعد میں بھی جو کچھ پوچھوں گی آپ وعدہ کریں اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دیں گے رام داز نے پھر شفقت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا بیٹی شروع شروع میں میں نے تمہیں کوئی اہمیت نہ دی تھی اس لیے کہ میں ان لوگوں سے ڈرتا تھا دوسرا اس وقت مجھے تمہارے پورے آلات سے بھی آگاہی نہیں تھی اب میں کچھ کچھ معاملات کو سمجھ گیا ہوں اور پھر ایک بیٹی کی احسیت سے مجھے تم سے ہمدردی بھی ہو چکی ہے بیٹی پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اہبا کون ہے اس سوال پر کمار دیوی چونکی کچھ دیر عجیب اور تاجب برے انداز میں رام داز کی طرف دیکھتی رہی پھر الٹا اس نے رام داز سے سوال کر دیا رام داز میرے محترم اہبا سے متعلق آپ کو کیسے خبر ہوئی آپ نے اس کا نام کہاں سے جانا اور یہ سوال آپ نے مجھ سے کیوں کیا رام داز کی نگاہوں میں دور دور تک ہمدردی تھی تھوڑی دیر تک بیچارہ افسردہ سے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا بیٹی یہ ساری تفصیل تو میں تم سے بعد میں کہوں گا پہلے اہبا سے متعلق کہو وہ کون ہے کیا تم اس سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ تم اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی ہو رام داز کے سوال کے جواب میں کمار دیوی نے اچھ کے مقابلوں سے لے کر نیروالہ میں اہبا کے ساتھ رہنے اور پھر اہبا کے بھاگنے کی ساری رودات تفصیل کے ساتھ سنا دی تھی کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب اعتجاج برے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے رام داز کہنے لگا بیٹی اس نے تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا کہ تم اسے قتل کرنے کا سوچو اگر تم نے اس سے محبت کی تھی اور وہ وہاں سے بھاگا تھا تو اس کے بھاگنے کی وجہ سے محبت میں فرق نہیں آنا چاہیے تھا تم اس کو سمجھاتی پہلے کی نسبت اس کو زیادہ پیار دیتی تو میرے خیال میں وہ تمہارے سامنے بچ بچ جاتا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک بہت بڑا سالار ہے ان دنوں سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہے بیٹی کیا واقعی تو اب اس سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے درپے ہو چکی ہے رام داز کے سوال پر کمار دیوی یکدم اداس اور افسردہ ہو گئی اس کی گردن جھگ گئی تھی جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں کچھ کھٹکا ہوا اس پر وہ سنبل کر بیٹھ گئی رام داز بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اتنی دیر تک کمرے میں دیو داز داخل ہوا اور رام داز کو مخاطب کر کے کہنے لگا رام داز تم ایسا کرو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے نکلو میں کمار دیوی سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرلوں پھر تم واپس آنا جب کمار دیوی کھانا کھا چکے تو خالی برتن اٹھا کے لے جانا رام داز نے جواب میں کچھ بھی نہ کہا بس گردن کو خم کرتے ہوئے اس نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اور چپ چاب کمرے سے باہر نکل گیا دیو داز آگے ہو کر کمار دیوی کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کمار دیوی تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن بعد مجھے جواب دوگی کہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں کیا تم نے میری اس پیشکش کا کوئی جواب سوچ رکھا ہے تم نے کہا تھا کہ ایک دن بعد فیصلہ کروں گی اور اب تمہارا فیصلہ ہی سننے کے لیے آیا ہوں دیو داز کے سوال کے جواب میں کمار دیوی تھوڑی دیر تک مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی رہی اس کی مسکراہت دیو داز کے لیے جذبات میں ایک ہلچل برپا کر دینے کے لیے کافی تھی اس کی مسکراہت سے اس نے شاید یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کمار دیوی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے لہٰذا وہ بڑی بیتابی اور بیچینی سے کمار دیوی کی طرف دیکھنے لگا پھر کمار دیوی نے اسے مخاطب کیا دیو داز میں نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے میں نے ان حالات پر بھی ایک گہری نگاہ ڈالی ہے اور یہ بھی سوچ چکی ہوں کہ شادی تو میں نے ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے اس کے علاوہ دیو داز میں اپنی راجدانی سے تو نکل چکی ہوں جو لڑکی ایک گھر سے چلی جائے اپنوں کے ہاں اس کی پہلے جیسی عابرو اور وقار نہیں رہتا حالت میری بھی یہی ہے میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر میں کسی نہ کسی طرح تم سے جان چڑھا کر بھاگ بھی جاؤں تو ہو سکتا ہے میرے ماں باپ میرا بھائی میرے دیگر عزیز و اقارب اور اشتدار مجھ پر بدچلنی اور بیابروی کا الزام لگائیں اور میں ایسے برداشت نہ کر سکوں اور اپنے آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں لہٰذا ان سب اندیشوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی ذات کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی میری تم سے گزارش ہے کہ اس کے لیے مجھے دو دن کی مولد ہو اس کے بعد تم مجھے جہاں بھی لے کر جاؤ گے جس مندر میں بھی لے کر جاؤ گے میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تم سے شادی پر تیار ہو جاؤں گی کمار دیوی کا یہ جواب زنکر دیوداز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی ایک جست لگانے کے انداز میں وہ اپنی جگہ پر اشل پڑا پھر آگے بڑا بے پناہ مسرد کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کئی بار کمار دیوی کی پیشانی چوم لی پھر شور کرتا ہوا بھاگتا ہوا یہ خوشخبری اپنے مامو ذات سنگرام کو سنانے کے لیے وہاں سے نکل گیا دیوداز کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد رام داز کمار دیوی کے کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی بڑی پریشانی اور ناپسندیدگی کا احزار کرتے ہوئے کہنے لگا بیٹا یہ تم نے کیا کیا تم نے دیوداز سے یہ کہہ دیا کہ دو دن بعد تم اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو یہ تو تم اپنی ذات پر ظلم اپنے آپ پر جبر کر رہی ہو یہ تمہاری جان کے لاغو ہیں اور تم ان سے شادی پر ازمند ہو رہی ہو تمہارے پاس سے نکلنے کے بعد میں دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا تمہاری اور دیوداز کی ساری گفتگو میں نے سن لی ہے دیوداز جب اٹھنے لگا تب میں دوسرے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اب وہ تو دوسری حویلی میں اپنے مامو ذات سنگرام کی طرف گیا ہے بیٹا میں چاہتا ہوں تم یہاں سے جان بچا کر نکل جاؤ رامداز جب خاموش ہوا تابہات کے اشارے سے اسے کمار دیوی نے بیٹھنے کے لیے کہا رامداز اشکشاتے ہوئے بیٹھ گیا پھر کمار دیوی بول اٹھی بابا یوں جانیے ان سے دو دن کی مولد کسی وجہ سے مانگی ہے دیوداز کے آنے سے پہلے آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے آپ کے انداز آپ کے چہرے کے تاثرات مجھے بتاتے تھے کہ آپ مجھ پر کوئی انکشاف کرنا چاہتے ہیں میری مدد پر آمادہ ہیں اس لیے کہ آپ نے عبا سے متعلق سوال کیا تھا میں آپ سے بہت کچھ جاننا چاہ رہی تھی لیکن اوپر سے دیوداز آ گیا بارحال آپ کی اسی گفتگو کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے دیوداز سے کہہ دیا کہ مجھے دو دن کی مولد چاہیے اس کے بعد میں اس سے شادی کر لوں گی اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جواب میں رام داز نے گلا صاف کیا اور کہنے لگا ایک روز پہلے میں حویلی کے بیرونی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سنگ رام اور دیوداز کی پوری گفتگو سن چکا ہوں دیوداز نے یقیناً آپ کو یہ کہا ہوگا کہ آپ کا بھائی رام دیو قتل ہو چکا ہے اور اسے عبا نے قتل کیا ہے کیونکہ رام دیو نے عبا کی بیوی کو قتل کیا تھا بیٹا اس انکشاف میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ساری منگڑت کہانی ہے اور دیوداز اور سنگ رام دونوں مل کر تمہیں ایک جال میں پسانا چاہتے ہیں یہ کہانی بنا کر وہ یہ چاہتے تھے کہ تم دیوداز سے شادی کر لو تم اور دیوداز دونوں مل کر عبا سے انتقام لو بیٹا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عبا نے شادی ضرور کی تھی وہ کھکروں کے ہاں سے ایک بھاگی ہوئی لڑکی تھی وہ ایک بیباس اور لاچال لڑکی تھی جسے اس کے ماں باپ فروخت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ گھر سے بھاگ نکلی اور مسلمانوں کے پڑاؤ میں اس نے پناہ لی اس وقت عبا اپنے لشکر کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا اس لڑکی کو اس نے پناہ دی بعد میں وہ لڑکی عبا کو چاہنے لگی اور اس نے شادی کر لی اب اس لڑکی کے لوائیکین اس کی طاق میں تھے بیٹا یہ ترائن کے میدانوں میں دوسری جنگ مسلمانوں اور راجاؤں کے درمیان ہوئی ہے اس جنگ کے دوران اس لڑکی کے لوائیکین مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گویا تمہارے بھائی نے عبا کی بیوی کو قتل نہیں کیا اور جہاں تک تمہارے بھائی رام دیو کا تحلق ہے اسے بھی عبا نے قتل نہیں کیا بلکہ جنگ کے دوران وہ زخمی ہوا تھا وہ زندہ اور سلامت ہے اور تمہارے پتا کے ساتھ نیروالا جا چکا ہے یہاں تک کہنے کے بعد رام داس رکھا پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا راج کماری یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ تمہیں بچانے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے اب پتہ نہیں تم اسے مانتی ہو یا نہیں رام داس کی ان الفاظ پر کمار دیوی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی پھر کہنے لگی آپ میرے باپ کی جگہ ہیں آپ کہیں اگر آپ کی تجویز مناسب ہوئی تو میں اس پر ضرور عمل کروں گی جواب میں رام داس کہنے لگا بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے چنگل سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جاؤ کل دن کے وقت میں دریائے سرسوتی کے اس کنارے یعنی مغربی کنارے کی طرف جاؤں گا وہاں مچہروں کی کئی بستیاں ہیں مچہروں کا سردار میرا جاننے والا ہے میں پہلے اس سے تمہاری پناہ سے متعلق افتگو کروں گا اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر میں سارے انتظامات کر کے لوٹوں گا اور جو کچھ کرنا ہوا تمہیں آ کر بتا دوں گا تم اس پر عمل کرنا مجھے امید ہے اس طرح میری بیٹی تم ان ویشی درندوں سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گی میں چاہتا ہوں کہ آنے والی شب کو تم دریاء پار کر کے ان مچہروں کی بستی میں چلی جاؤ تمہارے وہاں جانے کا میں اچھا بندبست کروں گا تم ان مچہروں کے اندر رہنا یہاں سے فلفور نہروالا کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرنا اس طرح تم پکڑی جاؤ گی تمہارے یہاں سے جانے کے بعد یاد رکھنا یہ لوگ نہروالا جانے والے تمام راستوں کی ناکابندی کر دیں گے اس لیے کہ دیوداز کا مامو اور سنگرام کا واپ ان علاقوں کا بڑا سرکردہ شخص ہے اور اس کے تحت کافی مسلح جوان بھی ہیں وہ نے تمہیں تلاش کرنے کے لیے پھیلا دیں گے وہ ہر صورت میں تمہیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح تلاش کرتے ہوئے پکڑ لیں گے لہٰذا تم اس وقت تک ان مچہروں کی بستی میں ہی رہنا جب تک میں اگلا قدم نہیں اٹھاتا کمار دیوی اب تک خاموش تھی لیکن اس پر چونکتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگی بابا تم اگلا قدم کیا اٹھاؤ گے رام داس کے چہرے پر شفقت آمیز مسکراہت نامدار ہوئی اور کہنے لگا میرا اگلا قدم یہ ہوگا کہ جب دیوداس اور سنگرام تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک جائیں گے اور تم انہیں نہ ملو گی تب میں انہیں پیشکش کروں گا کہ میں کمار دیوی کو تلاش کرنے مسلمانوں کے لشکر کی طرف جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ ابا کے پاس چلی گئی ہو مجھے امید ہے کہ میری اس پیشکش کا وہ مصبت جواب دیں گے اور مجھے فلفور تمہاری تلاش میں روانہ کر دیں گے جب وہ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں دو کاموں میں سے ایک کام کی ابتداء کر سکتا ہوں یا تو سیدھا عبا کی طرف جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اس طرح راج کماری عباشوں اور بدماشوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اس کی مدد کرو اور اگر تم میرے اس اقدام کو پسند نہ کرو تو پھر میں دیوداس اور سنگرام کو چکمہ دے کر نہر والا کی طرف چلا جاؤں گا اور وہاں تمہارے ان حالات کی خبر تمہارے باپ اور بھائی سے کروں گا یہاں تا کہنے کے بعد رام داس رکا پھر دوبارہ کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا بیٹی میرے ان الفاظ سے تم کچھ اداس اور پریشانسی ہو گئی ہو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے تم کہیں دور کھو گئی ہو کیا میری یہ تجویز تمہیں پسند نہیں آئی یا یہ کہ اگر میں یہاں سے نکل کر عبا کے پاس جاؤں تو کیا وہ تمہاری مدد کے لیے امادہ نہ ہوگا اس بار کمار دیوی دکھ برے انداز میں کہنے لگی بابا میں نے اس عبق ساد واقعی زیادتی کی تھی میری بدبختی کہ میں نے اس سے ناراض ہو کر اس کے پاؤں میں زنجیر پہنا دی تھی تا کہ وہ بھاگ نہ سکے اور اپنے راج محل سے نکال کر اسے خادموں کے کمرے میں ایک طرح سے بند کر دیا تھا اس کے باوجود پھر بھی اس نے جردمندی اور جوامردی کا مظاہرہ کیا اور بھاگ نکلا اب تو سنا ہے وہ شہاب الدین غوری کے لشکریوں میں ایک آلہ پائے کا سالار ہے وہ میرے ساتھ کئی ہفتوں تک رہا ہے میں اس کی آداد اس کی خود سے بخوبی آگاہ ہوں وہ جہاں مخلص ہے رحم دل بھی ہے بابا نہر والا یہاں سے دور ہے میں چاہتی ہوں پہلے تم عبا کے پاس جاؤ اگر عبا میری مدد کے لیے تیار ہو گیا تو میری جان جلدی اس جنجال سے چھوٹ جائے گی اور اگر عبا اس کے لیے تیار نہ ہوا تو پھر میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ تم نہر والا جا کر میرے باپ سے سارے حالات کہہ دینا یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی پھر بڑے غور سے رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہی تھی ویسے مجھے امید ہے کہ اگر تم عبا کے پاس جا کر میری اس بیبسی اور ان کے چنگل میں بھنسنے کے حالات تفصیل سے بیان کرو گے تو عبا فورا میری مدد کے لیے آمادہ ہو جائے گا ایک بار میں یہاں سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں چلی گئی تو پھر میں نہ صرف محفوظ ہو جاؤں گی بلکہ میں عبا سے التماس کروں گی کہ ان بھیڑیوں سے میرا انتقام بھی لے میں اس سے اپنے ماضی کے روئیے کی معافی بھی مانگ لوں گی اگر مجھے ایسا کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرنا پڑا اس کے قدموں پر سر رکھنا پڑا تب بھی رکھوں گی میں سمجھتی ہوں کہ میں جو ان حالات سے دوچار ہوئی ہوں یہ سب عبا سے زیادتیاں کرنے کی وجہ سے ہے اور یہ مجھے بھگوان کی طرف سے کڑی سزا مل رہی ہے اس کے ساتھ ہی کمار دیوی رو دینے والی ہو رہی تھی اس کا دیان بھٹانے کے لیے رامداز پھر بول اٹھا دیکھو بیٹی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ایسا کرو پہلے کھانا کھاؤ میں یوں ہی تمہارے سامنے بیٹھا رہا اور کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑھا رہا اور اس دوران دیو داز پھر تم سے ملنے آ گیا تو وہ ہم پر شک بھی کر سکتا ہے کمار دیوی نے رامداز کی ان باتوں سے اتفاق کیا اور پھر وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی کھانا کھانے کے بعد رامداز برتن سمیٹتے ہوئے پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کمار دیوی میری بیٹی میں اب جاتا ہوں کل دن کے وقت میں سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آنے والی شام کو جب تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں گا تو ساری تفصیل تمہیں بتا دوں گا تم نے یہاں سے نکل کر کس سمت جانا ہے کہاں پہنچنا ہے اور کیسے تمہاری حفاظت کا بندبست کیا جائے گا رامداز کی اس گفتگو سے کمار دیوی کافی حد تک مطمئن اور آسودہ ہو گئی تھی رامداز کھانے کے خالی برتن اٹھا کر چلا گیا جب کمار دیوی کچھ دیر اپنی نشست پر بیٹھ کر نہ جانے کن خیالوں اور سوچوں میں کھوئی رہی پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر میں گھس گئی اگلے روز سنگرام اور دیو داز کے گھر کا کام نپٹانے کے بعد رامداز ان کے ہاں سے گھر جانے کے لیے رخصت ہوا گھر جانے کے بجائے اس نے ایک گمنام راستے سے دریائے سرسوتی کا رخ کیا اور دریائے سرسوتی کے اس پار یعنی دائیں کنارے گیا اس کے بعد وہ جنوب کی طرف بڑھا جہاں دور دور تک ماہیگیروں کی بستیاں پھیلی ہوئی تھی وہ ساری بستیاں شاید اس کی جانی پہچانی تھی اس لیے کہ بڑی تیزی سے ان کے بیچ سے گزرتا ہوا وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا جس کا کچھ حصہ لکڑی سے اور کچھ چھپروں سے بنا ہوا تھا وہاں ایک شخص کھڑا تھا اسے مخاطب کر کے رامداز نے پوچھا تمہارا سردار بھگوانداز اس وقت گھر پر ہی ہے یا رامداز نے جس شخص سے یہ سوال کیا تھا اسے رامداز کی بات مکمل نہ ہونے دی مسکراتے ہوئے جھڑ سے بول پڑا بھگوانداز اس وقت گھر پر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے علی خانہ کے ساتھ کشتی میں ہے رامداز نے اس کا شکریہ ادا کیا پھر بستی سے نکل کر وہ دریاء کے کنارے کی طرف ہو لیا تھا مختلف کشتیوں کے پاس سے گزرتا ہوا وہ ایک کافی بڑی کشتی کے قریب پہنچا تو کشتی کے اندر مائیگیروں کا سردار بھگوانداز بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی راج سندری اور جوان بیٹی کرن کماری بھی بیٹھی ہوئی تھی رامداز کو دیکھتے ہی بھگوانداز کشتی میں کھڑا ہو کر اس کے آنے کی خوشی میں ہاتھ ہلانے لگا تھا کہ راج سندری اور کرن کماری بھی رامداز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگی تھی کشتی چونکے کنارے پر کھڑی تھی لہٰذا رامداز کشتی میں داخل ہوا بھگوانداز آگے بڑھ کر اسے گلے ملا اور اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا گفتگو کا آغاز بھگوانداز نے کیا تھا وہ رامداز کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا مچھلیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے رامداز نے فلفور کوئی جواب نہ دیا گیری سوچوں میں پڑ گیا اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھگوانداز فکر مند ہو گیا تھا وہ کہنے لگا اے بھائی کہاں کھو گئے ہو کیا مسئیبت آن پڑی ہے تم پر جو تم میرے زوال کا جواب دینے میں اتنی تاخیر سے کام لے رہے ہو بولو کیا آفت ٹوٹی ہے تم پہ اس آفت میں میں بھی حصے دار بن کر تمہارا بوجھ تو کمز کم کم کروں جواب میں رامداز اس کی بیوی سندری اور بیٹی کرن کماری کو رامداز نے کمار دیوی کے حالات کی تحصیل بڑے دکھ ورے انداز میں سنا دی تھی رامداز جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک بھگوانداز اس کی بیوی راج سندری اور بیٹی کرن کماری اداسی اور پریشانی کی حالت میں بیٹھے رہے آخر بھگوانداز بول اٹھا میرے بھائی اس کے ساتھ انتہا درجہ کی زیادتی ہے ایک راج کماری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا درجہ کا ظلم ہے اور جبر ہے رامداز میرے بھائی اس سلسلے میں تم میرے پاس آئے ہو تو بولو میں کیا کر سکتا ہوں جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا بھگوانداز کی ان الفاظ سے رامداز خوش ہو گیا تھا اور کہنے لگا بھگوانداز میرے بھائی راج کماری کو تمہیں وہاں سے کسی نہ کسی طرح نکال لوں گا میں اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہاں بھی لے جا سکتا تھا لیکن آپ جانتے ہیں میری بستی کے اکثر لوگ اس سنگرام اور اس کے باپ کے ہمائیتی ہیں کسی بھی وقت بستی والوں کی نگاہ میں راج کماری آگئی تو وہ سنگرام سے شکایت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں باپ بیٹا جو میرا حشر کریں گے اس کا اندازہ تم بھی کر سکتے ہو دوسری بات یہ کہ میں اس کو وہاں سے نکال کر فلفور نہروالا کی طرف بھی روانہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو ہی وہ بھاگے گی دیداز اور سنگرام کو خبر ہو جائے گی ان کے آدمی پیچھے لگ جائیں گے اور اسے پکڑنے کے بعد جب وہ تفتیش کریں گے تو راج کماری کے ساتھ ساتھ میری بھی گردن کٹ دیں گے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ فی الحال راج کماری کمار دیوی کو آپ لوگ اپنے ہاں پناہ دیں وہ کچھ دن یہاں رہے اس دوران میں بھاگ دوڑ کر کے پہلے تو یہ کوشش کروں گا کہ میں مسلمانوں کے سپہ سالہ رہبہ سے ملوں اور کمار دیوی کو یہاں سے نکالنے کے لیے اس کی مدد حاصل کروں اگر وہ میری مدد پر آمادہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں بغیر کسی خطرے کے کمار دیوی کو نہروالا کی طرف بھیجوایا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ وہ میری مدد پر آمادہ بھی ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو پھر مجھے کمار دیوی کے شہر نہروالا جانا ہوگا اور وہاں کے راجہ بھیم دیو کو اطلاع کرنا ہوگی کہ وہ اپنی راج کماری کی رہائی کا بندبست کرے رام داز جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھگوان داز کی بیٹی کرن کماری بول اٹھی بابا ہمیں راج کماری کمار دیوی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے چچا رام داز ٹھیک کہتے ہیں ہمیں اس لڑکی کو پناہ دے کر محفوظ کرنا چاہیے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر وہ ہمارے ہاں رہتی ہے ہماری پناہ میں آتی ہے تو میں اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گی اپنی بیٹی کے ان الفاظ پر بھگوان داز مسکرا دیا تھا کچھ سوچا پھر رام داز کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا رام داز میرے بھائی تم فکر مند نہ ہو راج کماری کمار دیوی کو ہم اپنے ہاں پناہ دیں گے میں سے کسی کی نگاہ کمار دیوی پر پڑے تو اس کی اطلاع اس کی خبر دیوداز سنگرام یا اس کے باپ کو نہ ہونے پائے جیسا کہ تم کہہ چکے ہو اس نے دو دن کی مولت لی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج رات ہی تم اسے وہاں سے نکال کر ادھر بھیجنے کا اتمام کرو تم اسے دریاء تک پہنچانا آگے دریاء پار کر کے اسے لانا میرا کام ہے بھگوان داز کا یہ جواب سن کر رام داز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی وہ بھگوان داز سے گلے ملا پھر کہنے لگا بھگوان داز میرے عزیز بھائی تم نے تو میری ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں اس کے بعد دونوں بڑی رازداری سے وہ لاحی عمل تیہ کرنے لگے تھے جس کے تحت راج کماری کمار دیوی کو دریاء سرسوطی پار کرا کے ماہگیروں کی بستی کی طرف لانا تھا جب راج کماری کمار دیوی کو وہاں سے نکالنے اور ماہگیروں کی بستی کی طرف لانے کا مسئلہ اور طریقہ کار تب رام داز اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا میں جاتا ہوں اور جا کر یہ خوشخبری کمار دیوی سے کہوں گا اس پر بھگوان داز بھی کھڑا ہو گیا رام داز کا اس نے بازو پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا دیکھو اب شام کا کھانا کھا کر جانا رام داز نے غور سے بھگوان داز کی طرف دیکھا تھا وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے فلفور واپس جانا ہے اب سنگرام کے ہاں کام کرنے کا میرا وقت بھی ہو گیا ہے اس کے بعد رام داز کشتی سے نکلا پھر جس راستے سے ہو کر وہ دریائے سرسوتی کے دائیں کنارے آیا تھا اسی سے ہوتا ہوا وہ واپس جا رہا تھا اگلے روز راج کماری کمار دیوی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دیوداز کھنکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے دو خادم بھی تھے دونوں نے کچھ سامان اٹھا رکھا تھا اس موقع پر کمار دیوی کچھ عجیب سے انداز میں ان کی طرف دیکھتی رہی دیوداز کے کہنے پر جن دونوں خادموں نے سامان اٹھایا ہوا تھا اس کے کہنے پر وہ سامان محصری پر رکھنے کے بعد چلے گئے تھے دیوداز کمار دیوی کے ساتھ نشست پر بیٹھ گیا پھر محصری پر جو سامان وہ رکھ گئے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کمار دیوی تمہارا مصبت جواب سن کر میری خوشیوں اور میرے سکون کی کوئی انتہا نہیں یہ جو سامان میرے خادم لے کر آئے ہیں ان میں تمہارے لیے زیورات کے علاوہ عمدہ قسم کی پوشاکیں اور تمہارے بستر اور محصری کے لیے کچھ چادریں بھی ہیں دیوداز جب خاموش ہوا تو اسے مزید خوش کرنے کے لیے کمار دیوی کہنے لگی کیا ہم دونوں شادی کے بعد بھی اسی کمرے میں رہیں گے کمار دیوی کی ان الفاظ پر خوشی میں دیوداز پھولے نہیں سما رہا تھا وہ کہنے لگا کمار دیوی تم راج کماری ہو شادی کے بعد یہ ساری حویلی تمہاری ملکیت ہوگی تمہیں شاید علم نہیں ہوگا کہ حویلی کے دوسرے کمروں کو سجانا شروع کر دیا گیا ہے کل ان دونوں کمروں کو بھی تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق سجا دیا جائے گا اس طرح یہ حویلی تمہاری رہائش کے لیے ایک امدہ قسم کے محل میں تبدیل کر دی جائے گی کمار دیوی اپنی جگہ سے اٹھی میں سہری پر پڑے سارے سامان کا جائزہ لیا پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگی دیوداز میں تمہاری ذات سے شادی کر رہی ہوں ان چیزوں سے نہیں مجھے ان چیزوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے تم یہ سامان لے آئے ہو تمہاری مہربانی برحال سامان بہت اچھا ہے کمار دیوی کی ان الفاظ نے دیوداز کو اور زیادہ بھلا کر رکھ دیا تھا مجھے انفرورت ہے